فطر نماز کی قضاء پڑھنا کیا لازمی ہے؟ ہاں جی ابودود ترمزی کے اندر حدیث ہے لازمی تو نہیں کہنا چاہیے نبی علیہ السلام فرمایا ہے اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ اس وقت وطر کی نماز پڑھ لیں لیکن وطر جو ہے نا وہ المسنم ابن بشعبہ میں مولا علی کا کال ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو یہ سنتیں تاقیدی ہیں فجر کی دو سنتیں اور وطر نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے طریقہ کیا ہے جب مرضی پڑھ لیں یہ قضاء کا تو لفظ آپ نے خود بنایا ہے عدیثوں میں تو قضاء کا لفظ نہیں آتا جب بھی آپ نماز پڑھیں کہ آپ یہ نیت کریں گے اپنے دماغ میں ہی کرنی زمان سے تو نہیں کرنی جو رہ گئے تھا میں وہ پڑھ لوں بس that's all اچھا انٹرنیٹ میں میں سے پوچھنا زیادہ تا لکھتے ہیں کہ اگر ایک پڑھتے ہیں دو پڑھیں تین پڑھتے ہیں چار پڑھیں چار پانچ پڑھتے ہیں چھے پڑھیں یہ فتوہ زیادہ دیتے ہیں وطر تو ہوتے ہی میرے بھئی آرڈ ہیں ایون تو ہوتے ہی نہیں ہیں نہیں وہ کہتے ہیں جب یہ قضاء پڑھو تو ایون کرو یہ انٹرنیٹ پر سنت وغیرہ نہیں لکھا ہے نہیں نہیں آرڈ ہی پڑھ نہیں میت کے غسل کی عجرت دینا کیسے جو غسل دینے والا ہے وہ تو عجرت کی نیت نہ نہ کرے ظاہر ہے ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ ہم تو کہتے ہیں ازان کی عجرت بھی نہ لے سننیسائی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موزن اس کو بناو جو ازان کی عجرت نہ لے تو یہ میت کو غسل دینا تو بڑا نیکی کا کام ہے میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے شوق سے دینا چاہتا ہے ضرور دے دیں لیکن وہ ڈیمانڈ نہ کریں میں تو کوئی جو حفظ قرآن ترابیہ پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ عجرت تیہ نہ کریں اگر وہ شخص اپنی خوشی سے کوئی شخص ترابیہ پڑھانے والے کو انعام کے طور پر کوئی چیز دے دیتا ہے اس کے پر کوئی مسکتا ہے جائز ہے اجازت دیں تو ایک چیز آپ سے پرسنل بھی میں نے لوگوں سے سنی ہے نا یہ جب غسل دے لیتے ہیں تو اس کے بعد خود غسل کرنا لازمی ہے نہیں کوئی لازمی نہیں ہے لیکن اگر جسم کے اوپر چیٹے پڑھ جائیں اس کے اوپر بھی میرا یعنی کلپ چڑھ اب ہے اترا حصہ دھونا ضروری ہو جائے نکاح نامہ میں دولن کے جیب خرج کو لکھوانا جائز ہے یہ سوشل ایشوئے لکھوا سکتے ہیں کیونکہ نانو نفکہ تو مرد کے ذمہ ہے نا اب نانو نفکے میں وہ سمجھتا ہے مرد کے جو میں اس کو کھلاوں گا وہ یہ کھائے گی یعنی اگر مرد کا دل کرتا ہے کہ وہ پان کھائے تو بی بی کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہ ٹافیا منگوا کے کھا لے یہ چپس منگوا کے کھا لے تو اس کو جیب خرج تو ہونا چاہیے یہ آپ نے یہ کبر بھی کھا لیا کہ نانو نفکہ ہے کیا ہاں نانو نفکہ میں کھانا پینہ رہائش اور لباس شامل کھانا پینہ میں بھی یہ نہیں ہے کہ خالی دو روٹیاں دینی ہیں باقی چیزیں کبر ہوتے ہیں جب وہ نہیں کر رہی وہ روٹیاں پکا کے وہ عورت دے رہی ہے جس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پکا کے آپ کو دے وہ بھی تو روٹین سے ہٹ کے کام کر رہی ہے نا یہ چیز آپ کا موقع ہے کہ اس کے ذمہ نہیں ہے نہیں اس کے ذمہ نہیں ہے نانو نفکہ کس کے ذمہ ہے مرد کے تو مرد کے اگر یہ اس میں ڈیوین ہوتی کہ زمہ یہ ہے کہ لا کے گندم کی بوری پھینک دے گا اور وہ چکی چلاتی رہے گی تو بتائیں کی صدیت میں موجود ہے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کا ملازم ہے اس کا کھانا آپ کے ذمہ ہے آپ اپنی دکان پر رکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو لا کے گندم دیتے ہیں کہ ادھر کوٹیں کیا کرتے ہیں آپ ایک ہوتل سے کھانا لگواتے ہیں اس کا یہی کرتے ہیں نا عرفہام میں یہی سمجھا جاتا ہے نا تو بی بی کا بھی یہی ہے جب وہ ایک روٹین سے ہٹ کے آپ کے لیے روٹی آٹا گوند رہی ہے گھر کی صفائیاں کر رہی ہے باقی معاملات کر رہے ہیں تو آپ نے بھی روٹین سے ہٹ کے اس کے ساتھ کرنا دل روئی کریں یہ جو سنت سے کیا ثابت ہے میں نے بتا دیا میں نے بھائی بال کی کھال نہ ہوتا رہے سوال جو میں نے اس وقت عورتوں کے عقوقوں پر نہیں لیکچر ہو رہا آپ صرف پرچیوں کور کریں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں کیا نفل تواف میں عورت کو چہرہ کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں نفل تواف میں تو ضرور کرنا چاہیے وہ تو بخاری میں عدیث ہے کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے نکاب اتار دو دستانے اتار دو جرابے اتار دو احرام کی حالت میں عام نفلی تواف ہو رہا ہوتا ہے وہ احرام کی حالت میں تو نہیں ہو رہا ہوتا لہٰذا اس میں وہ نکاب کریں ضرور کریں کرنا چاہیے